ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں جب الیکشن کی آمد آمد ہوتی ہے عوام سے بہت سارے وعدے کیا جاتے ہیں گنہ سننے نقاط ہے ایک تو عوام سے وعدے کیا جاتے ہیں دوسرا اپنے مخالفین کے اوپر عظامات کی بچھاڑ کی جاتی ہے تیسرا یہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے ووٹرز کو کہی نہ کہی گیدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب انتخابات ختم ہو جاتے ہیں ایک پارٹی جیس جاتی ہے کہیں نہ کہیں عوام کو ٹڈے لائن لگا دیا جاتا ہے لیکن جو زمنی انتخابات ہیں وہ دوبارہ آتے ہیں اور موجودہ حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ انہی زمنی انتخاب میں دوبارہ اسی عوام نے آپ کو جتانا ہے جس کے لیے آپ نے وہ وعدے کیے تھے ان سیاسی مخالفین پر الزام تراشی کی تھی این اے ون تھرٹی ون ڈیفنس کا ایریا این اے ون ٹوینٹی فور اندرون شہر کا ایریا یہ دونوں ایریا جہاں سے متوقس تب کا بھی تعلق لگتا ہے اور جہاں سے ہائی پروفائل لوگ بھی جہاں سے تعلق لگتے ہیں وہاں دونوں علاقوں میں ہم نے سروے کیا الیکشن سے پہلے اس بائی الیکشن سے پہلے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ووٹر کا ذہن چینج ہوا اس نے ان دونوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا این اے ون تھرٹی ون میں جہاں کپتان خود موجود تھے تو اب کیا ہوا اس نے کپتان کے کھلاڑی کو ووٹ کیوں نہیں دیا ذرا سنیے بات سنیے ووٹ بڑا تو عمران خان کے ساتھ ہے اب جو انا عمران خانے میں گئے گا توفان کھڑا کر دی ہے اب عمران خان سمجھ نہیں آرہا خاجہ صاحب کو ڈالیں گے خاجہ صاحب رفیق کو ڈالیں گے اتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں کتنے ووٹ ہیں سب خاجہ صاحب کو ڈالیں ہمارے تقریباً آٹھ سے دس ووٹ ہیں خاجہ صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ عمران خانے تو ہمارے رنگ گئے ہر چیز مہنگا کر دی ہر چیز پر ٹیکس لگا دی ہے اچھا تو خاجہ صاحب کو اگر آپ ووٹ ڈالتے ہیں امیدیں کیا ہوں گی ان سے خاجہ صاحب سے یہ امید ہے مہنگائی تو ختم ہوگی کم از کم کوئی خوشحالی آئے گی ہماری جو ٹیکس لگے ہیں گیس پہ ہماری ایل پی جی پہ گیس لگے ہیں جو ہمارا گھر کا بل پینتی سو روپے آتا تھا اب نو آزار پہ تھا آپ دوبٹا رنگتے ہیں تو جس طرح سے آپ کی ایل پی جی جس پہ آپ سلنڈر چلا رہے ہیں اور رنگ ہے یہ مہنگی ہو گئے تو یہ دوبٹا رنگنے کی قیمت بھی آپ نے زیادہ کی ظاہر بات ہے مجھے کچھ چیز مہنگی ملے گی تو میں بھی دس بیس روپے بڑھاؤں گا ہاں جی پہلے اسی دب سو ہو گیا اب ریس کا بھی ریٹ بڑھ گیا الپی جی کا ریٹ بڑھ گیا رنگ ہو گا ٹیکس لگے اب میرے گھر کا پینتی سو روپے بل آتا ہے چار ہزار اب میں نے نو آزار پہ اپنے ہاتھ سے تارے بجلی کا بجلی کا بل کتنے بلپ ہیں کتنے فریجیں کتنے ایسی ہیں آپ کے صرف ایک فریجیں اور ایک موٹر جو پانی والی چلتی ہے اے لیٹی آلے بلپ لگائیں جو سات وارڈ کے بلپ ہیں پھر بھی نو آزار پھر بھی نو آزار بے اس پہ بائیس روپے تو ٹیکس ہے میں نے خود پڑھا ہے نیچے بائیس روپے ٹیکس ہے پکایا پتے کون کون سے ہے آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے عام لوگ نے نہیں ڈالنا کیوں ہماری مردی ہے یہ یہ لوگوں کو فیدہ کیا مجھ سے ووٹ ڈالنا اچھا اس لئے فائدہ نہیں ہے آپ نے ووٹ نہیں جل پر داشتہ ہے کوئی آپ کا کوئی کام نہیں ہوا چیزیں مہنگی ہوگی اس وقت میں منگائی ہوگی ہم لوگ کیوں ووٹ ڈالیں جی اجاز ڈیال صاحب آپ نے دیکھا یہ این اے ون تھرڈی ون تھا ایک رنگ ساتھ تھا اور ایک گاٹ تھا یہ وہی معاشرے کی قریم تھی جس سے محنت کرنی ہے اور جس سے ٹیکس دینے ہیں جس سے یہ ملک چلنا ہے وہی معاشرے کی جو قریم ہے جو محنت کرتی ہے جو آپ کو ووٹ دیتی ہے وہ ناراض ہو گیا آپ سے نہیں ایسی بات نہیں ہے سیلیکٹڈ ایک سیگمنٹ آپ نے دکھا دیا نہیں اب آپ مجھے پوری بات کرنے دیجئے ایسی بات نہیں ہے سیلیکٹڈ سیگمنٹ کے ساتھ آپ پورے معاشرے کی رائے کو نہیں کوٹرے کر سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاہور میں چار ایک سیگمنٹ کے ساتھ 3 الکے پہلے ہی مسلم لگ نون بڑی لمبی ایک سریعت سے جیتی ہوئی تھی میاں شہباز شریف ہی چھوڑی دونوں جو سبائی سیٹیں تھی وہ بائیس بائیس ہزار ووٹ سے انہوں نے پہلے جیتی تھی اور اجاز یادر اوندہ ریکارڈ اور اوندہ ریکارڈ اور اوندہ ریکارڈ میں یہ بات کر رہی ہے انہوں نے سیلیکٹیف میں نے چیزیں چلائی وہی سیلیکٹیف سیلیکٹیف لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کو موٹ کے آنے رنساز کی پاس لیا تھا آپ میری بات بھی سنیے پھر کہ پچھلی دفعہ پی پی وان سکسٹی فور میں ہمارے کینڈیٹ یوسف علی صاحب نے اٹھارہ ہزار ووٹ لیا تھا کل انہوں نے وہی سے ستائیس ہزار ووٹ لیا ہے آپ میاں شہباز شریف صاحب نے اس سیٹ کے اوپر چالیس ہزار ووٹ لیا تھا کل ان کے کینڈیٹ نے چونتیس ہزار ووٹ لیا ہے ساتھ والے پی پی وان سکسٹی فائی میں چلے جائے وہاں بھی ہمارے کینڈیٹ جو یوسف میہو صاحب تھی انہوں نے بھی اٹھارہ انہیس ہزار ووٹ لیا تھا کل منشاہ صندو نے بھی وہاں پہ بہت اچھا پرفارم کیا اور وہ سیٹ جو بائیس ہزار ووٹ سے شہباز شریف صاحب نے جیتی تھی کل وہ چار ہزار سیٹ سے ووٹ سے مسلم لگ نون جیت سکیے یہ بات آپ کیوں نہیں کرتے اب آم نراز ہے نون لیگ کے ساتھ جن کی لیڈ بائیس ہزار سے کم ہوکے چار ہزار ہوگئی ہے اب آم نراز ہے نون لیگ کے ساتھ جہاں پہ اینٹے وان ٹو فور میں آپ کی لیڈ باسٹھ ہزار سے کم ہوکے تیس ہزار پہ بات تو ہار اور جیتی ہے بات اور ہار جیتی ہے تو ہماری یہ تین سیٹیں پہلے ہی ویک تھی ہاں اینٹے وان ٹری ون اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی پاپولارٹی کا جیلو والی جو جب آپ پورا الیکشن ہی آر گئے تو اس میں آپ کی پاپولارٹی کم نہیں ہوئی وہ جیس طرح ہم آرے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے ساتھ کرنے والے بھی جانتے ہیں آپ نے خود الیکشن لڑا تھا آپ بتا یہ آپ کے الیکشن میں داندلی ہوئی داندلی؟ چار چار بجے تاک مردل نہیں ملے دیال صاحب ملک صاحب ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ ملک صاحب اس بات کا دیکھیں ہم نے ایک سروے کیا تھا لاہور نیوز نے کہ اس میں یہ بتائیے گا یہ جو لوگ جو طبقہ دکھایا گیا نا آپ کہہ رہے جی کہ ایک selected selected نہیں تھا دیکھیں ہم غریب آدمی تو ووٹ ڈالنے جاتا ہے مسئلہ غریب آدمی کئی مسئلہ ہوتا ہے وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے جی کہ میرا بل تین ہزار یہاں چار ہزار آتا تھا میں نو ہزار پر بل دیکھا ہوں اگر وہ تیس ہزار کماتا ہے تو وہ دس ہزار ہزار ظاہری بات ہے اگر ملک کو لوٹ کر باہر لے گئے ہیں پیسے تو اب ٹیکس لگیں گے تو ملک پیسے پورے گئے ہیں وہ پنیابی میں کہتے ہیں مہنگی مہنگی چیز ہار سبر شکرکار پایا سبر شکرکار پایا بڑی صرف بات ہے کہ آپ کہیں کہ ٹیکس نہیں لگے کیا کسی نے پیسے کھا لیے ہیں کیا تو ملک میں ابھی پیدا ہوگئی ہے اگر ٹیکس لگے گا تو ملک میں پیسے آ رہے ہیں ایک سوال کرنے لگوں ڈیال صاحب ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چڑھا کرنا کیا ہے اندہ جانے پر سکتے بہار یہ والا معاملہ ہوتا ہے اب اندواز جیب شہباز جیب کو بلالت ہے ان سے مشورہ لے لیتی ہیں شہباز جیب آنے سکتے وہ کل پیش ہوئے اسحاگ دار سے مشورہ لے لے لیتی ہیں اسحاگ دار سے مشورہ 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 لے لیتی ہیں مہنگائی ضرور کریں آپ ٹیکس نیٹ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو پھیلائیں آپ اس کو سکیڑ کر اس کو اسمان کی طرف مت لے کے جائیں اس کو پھیلائیں تاکہ ہر بندہ ٹیکس نیٹ میں آئے میں آپ کو بتا دوں کسی نے ٹیکس ریٹس میں کوئی ہائک نہیں ہوئی ہے ٹیکس نیٹ بڑا مہنگائی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سالوں میں اس ملک میں کرز رہی ہیں ڈیال صاحب یہ تو کوئی آپ کو بات کر رہی ہے جو 20 دن پہلے آئے آپ کو چھپن دن ہو گئے آپ کو چھپن دن ہو گئے بیس دن نہ کہیں ڈیال صاحب 6 ماہ سے ہی آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی گورنمنٹ ان ون وے اور ڈا ادر وے آ رہی ہے آپ نے پلاننگ نہیں کی یہ بتائیں نا کیسے پتا تھا جی کیسے پتا تھا یہ تو آپ نے بتانا ہے بیس تو ہوا یہ ہی چاہ رہی کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھ مینے پہلے سے پتا تھا کیسے پتا تھا چھے مینے آپ لوگوں کو پتا تھا ہمیں سارا پتا چاہ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے ہم لوگ خود دیکھتے رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک آپ کے انصاف جو ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے یہ آپ کے دوسر کو کہہ رہی ہے کہ بھئی مانی شاہدی ہے امرار خان صاحب میرے آپ کو کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ اس میں یہ بات کہہ لیں نہیں آپ بتائیں کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پیٹی آئی نے الیکشن ایک کر لی ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی ابھے چھ مہینے پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں بارحال وائپز ہوتی ہیں نا جی سرویز ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں ہوتے ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں دنیا کے آپ یہ مانتے ہیں کہ سرویز کہتے تھے کہ پیٹی آئی جی بلکل کہتے ہیں میں شک کر رہے ہیں کسی نے یہ تو مانا ہے کہ سرویز کہتے ہیں نہیں نہیں میں مانتا ہوں لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں جی آپ لوگوں کو پتا تھا چل گیا تھا تو آپ کو کم از کام کوئی پلاننگ بہتر کرنی چاہیے تھی دیکھئے میں ارض کروں اس میں فینانچلی جو سپیکنگ جو بات ہے اکنومکلی سپیکنگ وہ یہ بات ہے کہ ہمیں ایک ایسا بجٹ ملا جو ہم نے نہیں بنایا انٹیرم سیٹ اپ کیانے سے پہلے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنا چھٹا بجٹ بھی بنا کر چلی گئی اس کی وجہ سے ہمیں ابھی نیا بجٹ لے کر آنا پڑا ہے ہم نے وہ زمنی بجٹ لے کر آنا پڑا ہے یہ پڑا چلے ہم ساملی کا حصہ ہیں آپ کے بندوں سے تو بجٹ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا اب ان کو کو رضیت زمنی ہو رہا تھا آپ صحیح رہے ہیں آپ خود رہے ہیں اکیام کریں یہ بہت تیم غیر، ایم شاید شاید این اے ایم شرم کیوا ساتھ میں اس سے بھی آمی کہتے ہیں بھیکنی سیٹ ایم شرم کی رہے ہیں اب آپ کو اکیستان کو جتنا نقصان اس سے بھی ایک ایم بالتال سے ڈالےوا کیوں سکتے ہیں انہائے میں الگ دوسرا بند کردے ہیں ابھی دو افتر ہی نہیں ہوئے ایک چیز ہمیں بلا آجتے ہیں چنگ ہے بلے اللہ آگیا ہے آپ کی سوڑا لے ایک چیز ہمیں بلا آجتے ہیں غریب بندہ کی کریں بہتر ہمیں بلا آجتا ہے جی ریان صاحب یہ این ایک سو بیس کا ساتھ این ایک سو بیس کا ساتھ این ایک سو بیس ایک لاکھ سو تالیس ازار بوٹ امزا شہباز نے پہلے بھی لیتے سار اوام تو آتی ہے اوام ہماری ہے ہم انشاءاللہ اوام کو لانگ رن میں ریلیف ملے گا آپ یا مجھے بات کرنے دیں یا آپ کریں آپ کریں جواب دیں یا آپ میں بات کروں گا یا آپ کریں گے دونوں نہیں بولیں آپ بات کریں میں سن رہا ہوں چلیں جی لیال صاحب نہیں جی لیال صاحب آپ بولیں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی